دیب بھئی نے بتایا جی ایک توبوتر جو ہے نا ہمارا کم ہو گیا اب پتہ نہیں کون سا کم ہو گیا اس کو تو کھولو درا اب ان میں سے پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ کون سا کم ہو گیا کیونکہ سارے ہی وائٹ ہے نا تو وائٹ کلر میں کوئی پتہ نہیں چلتا کیا صاحب گتاب ہے اب ایک دو تین چار پانچ سیک ہاں ایک کم ہے ساتھ ہیں ٹوٹل نہیں بلکہ ایک وہ بیٹھے ہوئی ہے یار آٹھ کون سا کم ہے یار کوئی بھی نہیں کم ہے اس کے بھی پر ہیں اس کے بھی پر ہیں چار کے پر تھے ایک دو تین اس کے پر ہیں پورے یار جھوڑ بور رہا ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھوہ تو کیوں لڑتا رہتا ہے تو کیوں لڑتا رہتا ہے ہے وجہ کے لڑنے کے یہ بہت قطرہ آگا ساروں سے لڑتا رہتا ہے اور یہ بچے دیکھیں اس کریٹ میں سے نکل کے یہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں مطلب ان کی ماں ان کو یہاں پہ بھی فیڈ کروا دیتی ہوگی اس لئے یہاں پہ بیٹھیں اور سیت تندرست ہے بلکل ٹھیک تھاک ہے بھائی باہر چلو باہر چلو باہر چلو باہر چلو ادھر باہر شیر صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً سات بہج رہے ہیں ان کو کھول دیا اب ایک بھوٹرہ دیوہ گہر سے کم ہے ان کو ہلکا سا اڑا کے دیکھتے ہیں جی اڑتے ہیں کہ نہیں اڑجو 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 نہیں باہی انہوں نے بس اتنا سے اڑنا ہے اس ساتھا میں بھی نہیں اڑا تھا ڈٹے مارے کہیں اڑتے اڑتے نیچے ہی نہ گر جائیں کیونکہ ان کے پروں میں تاکت نہیں ہے اتنی یہ یہاں تک ہی اڑ سکتے ہیں یہاں سے اوپر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے یہاں سے ان کے لئے تھوڑا سا دانا لے لیتے ہیں باہر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کھاتے ہیں کہ نہیں کوئی چکر نہیں ہے ہائے ٹیم تو کھاتے رہتے ہیں یہاں سے ان کو جتنا مردی دانا ملے یہ ہائے ٹیم اس میں دانا پڑا ہوتا ہے انہوں نے باہر کھانا ہے نہیں باہری والدہ میری فرسٹ میں نے ابھی دیکھا ہے وہ سبس وہ اٹھ کے پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے پودو کو پانی لگانا تو انہوں نے یہاں پہ سارے پودو کو پانی لگا دیا یہ میں آپ کو فرسٹ ایم دکھا رہا ہوں یہ جگہ پودو والی پہلے ہم یہاں پہ کبھی نہیں آئے یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا ہوگا آیا ہوئے میرا خیال ہے دھنیا ہوگا آیا ہوئے یہاں پہ پدینہ ہوگا آیا ہوئے یہاں پہ مجھے نہیں پتا کیا ہوگا آیا ہوئے اور یہ 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 ان کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا کیا ہے یہ تو میرا خیال ہے وہ ہے پتہ نہیں کیا ہے تو انہوں نے باہر کہاں کھانا ہے اس والے کو نا ہم نے پانچ سے دس دن پہلے ہی اپنی ماں سے جدا کر کے یہاں پہ شفٹ کر دیا تھا اب سارے گھر والے اس کو جب بھی دیکھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ جو بہت سوست ہے سر نیچے کر کے رکھتا ہے بیمار بیمار لگتا ہے لیکن وہ بچارہ جلدی یہاں پہ شفٹ ہو گئے تھا جس کی وجہ سے وہ ابھی اچھی طریقے سے فیڈ نہیں کر پاتا لیکن فیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بڑھا ہو جائے گا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہاں پہ بھی ایک پیر باہر آیا ہوا ہے دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں ہم لوگوں کو پیر آج یہ بھی پیر دیکھنے یہ بھی ایک پیر باہر آیا ہوا ہے ان کی یار سمجھ نہیں آتی یہ دیکھا نا میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں اب یہ باہر نکلیں سہیں لوگ جو یہ فیمیل ہے اور وہ اوپر جو جالی کے سا لٹکا ہوگا ہے وہ میل ہے یہ دیکھو اب مجھے لگتا جیسے کہ یہ دو انڈے پڑھے ہوں اور تین چار انڈے وہ آگے پڑھے ہوں دو انڈے یہاں پہ چار انڈے وہ ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے مل جو ہے نا وہ چار انڈوں پہ بیٹھتا ہے اور فیمیل ہے وہ دو انڈوں پہ بیٹھتا ہے کیونکہ ریزن سمجھ نہیں نا لگتی کہ دو انڈے ادھر نہیں ہوں اور چار انڈے ادھر دی ہوں تو یہ تو پھر نائنصافی ہے کیونکہ بیٹھنا صرف ایمیل نہیں ہوتا انڈوں پر تو میرا خیال ہے اس والے انڈوں پر بیٹھتی ہے وہ والے جو انڈے ہیں پیچھے اس پر نہیں بیٹھتی تو وہ ضائع ہونے والے ہیں سانو ہمیں سانو جب ہمیں بتا دیم سانو آپ نہیں سمجھ لگ دی کہ کی ہو رہا ہے وہ تو تھلے آنے ہیں کسے نہ کسے کجے چھے یا کجے دے باہر یا نیچے اوپر کہیں نہ کہیں جو انڈا میں دیکھنے کو ملتا ہے پنجاب جو جیسا ہی آتی نہیں ہے میں نے کوشش کی بولنے کی اب یہ دیکھو یہ ایک انڈا جو ہے نا میں نے آتے سار نیچے سے نا وہاں سے اٹھایا تھا اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے کس کا انڈا کس کا نہیں ہے اے بس یہ ہمیں سر پرائز ملتا رہتا ہے انڈا آسا گرا ہوتا نیچے آگے بس ہم اٹھا گرا دیتے ہیں پتہ تو جلتا نہیں ہے کن کا ہے کن کا نہیں ہے یار اس البائنو یہاں پہ جو البائنو ہے نا ریڈ ڈائز میں یہ اس پہ بڑی امیدیں ہیں یار دیکھو اس دفعہ کیا کرتے ہیں بڑے بھائی نے کہا اس دفعہ جو ہے نا یہ لازمی بریڈ کرے گی کیونکہ سردیاں پیچھے بہت زیادہ رہے چکے یہاں تھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی یہاں سے بہت زیادہ تھنڈ اندر آتی تھی اور اس سائیڈ سے بھی اس سائیڈ سے بھی بہت زیادہ تھنڈ آتی تھی مار گیا تھا یہاں پہ بھی کپڑا لگایا ہوا تھا یہاں بھی کپڑا لگایا ہوا تھا اور یہ نیچے جو ہے نا بیسمنٹ ہے تو بیسمنٹ میں آپ لوگوں کو پتہ ویسی بہت سردی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں اب یہاں پہ کیا البائنو کا کیا سین ہے اور اس دفعہ یہ بریڈ کرتے ہیں کہ نہیں اور ابھی تک وہاں پہ جو ہے نا ہم نے ان کے لیے کلونی اس لیے نہیں بنائی کیونکہ انہوں نے دوبارہ سے انڈے دینا شروع کر دی یہ تھے فوراں ہی دو دن بعد تو اب جو ہے نا اس دفعہ کی بریڈ دیکھنے کے بعد ہی پھر وہاں پہ جو ہے نا کلونی سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہاں سے بھی ایک بار آ چکا ہے تقریباً سارے پیر بار آنا شروع ہو گئے ایک یہ آیا ہوئے وہ تو آپ لوگوں کو پہلے نے دیکھا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے پہلے دیکھ لیا اور یہ البائنو جو آنے رہی ہے ڈیٹ پھل جا بھائی انہوں نے بھی ما شاء اللہ دو انڈے دے دی دیوں ہیں یہ دیکھیں دو انڈے البائنو نے بھی دی دی دیو ہیں تو یہ سپیڈ بڑی ہے ان کی انڈوش انڈے دینے میں بس انشاءاللہ یہ دفعہ امید ہے کہ موسم بھی ٹھیک ہو گیا کچھ نہ کچھ نکلے گا یہ ما شاء اللہ بہت پیارا پیرٹ ہے فیمل کے نسبت یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے فیمل کافی بڑی ہے سائز میں بھی بڑی ہے اور عیج میں بھی کافی بڑی ہے تو آج اتنا سا توپک تھا میری طبیعت کچھ خراب تھی تین چار دن سے ابھی بھی آپ لوگوں کو میری آواز سے فیل ہو رہا ہوگا پہلے مجھے فلو لگا نہیں پہلے مجھے ایک خانسی لگی اس کے بعد فلو لگا اور پھر بخار چڑھ گیا پرسو جو ہے نا کافی تیز بخار تھا تو ویڈیو میں نے ریکارڈ نہیں کی تھی نہ کل میں نے ویڈیو ریکارڈ کی آج جو ہے نا وہ کچھ میں جو بہتر لگ رہا تھا اور صبح صبح آدی بھائی نے بتایا ہمجھے سکول جاتے ہوئے کہ کبوتر کم ہے تو میں وہ کبوتر دیکھنے کے لیے اوپر گیا تھا اور طبیعت بھی کچھ بہتر تھی تو میں نے سوچا ویڈیو ریکارڈ کر لوں تو آج کی ویڈیو بس اتنی چیز تھی اور اسی طرح کی تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتے ہوگی ویڈیو پسند آتے ہوگی لائک سبسکرائب مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیار رکھنا اور مجھے بتایے گا کہ نیکسٹ جو ہے کس ٹوپک پہ ویڈیو بنائی جائے اللہ حافظ